وراثت اور میراس پر فرق ہوتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی وراثت نہیں میراس ہے یہ ہروں شخص کی میراس ہے جس نے سر جکانے پر سر کٹانے کو ترجیح دی یہ ہروں شخص کی میراس ہے جو شخصی ازادی پر یقین رکھتا ہے یہ ہروں شخص کی میراس ہے جو مسوات پر یقین رکھتا ہے یہ ہروں شخص کی میراس ہے جو طاقت کا اصل چشمہ صرف عوام کو سمجھتا ہے یہ ہروں شخص کی میراس ہے جو بنیادی حقوق کے تحفظ پر یقین رکھتا ہے یہ ہروں شخص کی میراس ہے جو استثالی نظام کے بنیادے تدیل کرنا چاہتے ہیں یہ ہروں شخص کی میراس ہے جو مذہب اور سیاست کا ایک ایک گھٹ چور کو نہیں مانتا یہ ہروں شخص کی میراس ہے جو صوبوں کی برابری پر یقین رکھتا ہے یہ ہروں شخص کی میراس ہے جو خواتین کی برابری کا علم بردار ہے یہ ہروں شخص کی میراس ہے جو اکلیتوں کے حقوق کا تحفظ جاتے ہیں اور اس میراس کے ہم سب وارث ہیں آج یہ میراس تیسری نسل کو منتقل ہو رہی ہے یہ میراس مجھ تک کیسے پہنچی آپ سب کو معلوم ہیں کہ بی بی شہید کی شہادت کے بعد ملک کس حالات سے گزر رہا تھا عوامی جذبات کس حد تک جاتا تھا لوگوں کا غصہ کس نحج پر پہنچ چکا تھا ملک جال رہا تھا ایسے وقت میں پارٹی کی سی ای سی نے پارٹی کی قیادت کے لیے مجھے منتخب کیا اور یہ ذمہ داری مجھ پہ سونپی گئے پارٹی کی قیادت سنبھالنے کے بعد میں نے عوام کے جذبات کو تھنڈا کرنا تھا لوگوں کا غصہ کو کم کرنا تھا اس جلتی ہوئی آگ کو بجانا تھا اس ملک کو پھر سے جمہوریت کے راستے پر لانا تھا اس لیے صدر زرداری نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا اور میں نے جمہوریت پہترین انتقام ہے کہا ہم نہیں چاہتے ہم نہیں چاہتے تھے کہ الیکشنز ملتوی کیا جائے ہم نہیں چاہتے تھے کہ ملک میں افرا تفری پھیلے اور عاملیت کو طول ملے ہم ملک کو بچانا چاہتے تھے ہم جمہوریت واپس لانا چاہتے تھے ہم سمجھتے ہیں کہ جمہوریت ہی اس ملک کو متحد رکھ سکتی ہے ساتھیوں تاریخ نے ہمیشہ ہمارا امتحان لیا اور ہم اس امتحان میں سخرو ہوئے ہم نے ہمیشہ غیر معمولی حالات میں اقتدار سنبھالا نائنٹین سیونٹی وان نائنٹین ایٹی ایٹ یا پھر دو ہزار آنکھ ہو پاکستان پیپلز پارٹی نے اس ملک کو سنبھالا استقام دیا ہم ہم اقتدار اپنے لیے اپنی ساتھ اپنی پارٹی کے لیے نہیں ہم اقتدار عوام کے لیے چاہتے ہیں ہم اقتدار غریبوں کے لیے چاہتے ہیں ہم آج بھی آج بھی بھٹو شہید اور بی بی شہید کے دیئے ہوئے ان اصولوں پر قائم ہے کہ اسلام ہمارا دین ہے مسوات ہماری معیشت ہے جمہوریت ہماری سیاست ہے طاقت کا سرچشمہ عوام ہے اور شہادت ہمارا عمل ہے ہمارے قائدین کے دیئے ہوئے یہ پانچ تاریخی اصول آج بھی ہماری رہنمائے کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے حالات میں یہ اصول زیادہ ریلیونٹ ہے اس میں کوئی شاک نہیں کہ اسلام ایک مکمل دین ہے اسلام امن کا دین ہے اسلام محبت کا دین ہے اسلام انسانیت کا دین ہے یہ وہ دین ہے جو انتہا پسندی کو رد کرتا ہے یہ وہ دین ہے جو انتہا پسندی کو رد کرتا ہے جو دیشت گردی کو رد کرتا ہے جو فرقہ باریت کو رد کرتا ہے ہم مسواد پر مندی معاشد چاہتے ہیں ملک کی دولت اور وسائل کی منصفانہ تقسیم چاہتے ہیں جمہوریت کے بغیر نہ یہ ملک آگے پھر سکتا ہے اور نہ ہی وفاق قائم رہ سکتا ہے اس ملک کی اصل طاقت اس ملک کی عوام ہے عوام ہی طاقت کا اصل چشمہ ہے اور اس ملک اور عوام کیلئے جب بھی ضرورت پری ہم نے شہادتیں قبول کی یہ ہمارا عمل رہا ہے ساتھیوں میں آخر میں پاکستان پیپلز پارٹی کی آئندہ کی ترجیحات اور لائے عمل بتانا چاہتا ہوں ایک پھوٹو شہید کے سیاسی فلسفے پر عمل کرتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں کہ استثالی دانچوں کے خلاف اپنی انقلابی جدوجہد جاری رکھیں گے اور پاکستان کو حقیقی سوشل ڈیموکراتک ملک بنائیں گے تو شہید بھٹو اور بی بی شہید کے جن عوام دوست اور ترقی پسان اصلاحات کا آغاز کیا تھا نہ صرف ان اصلاحات کا تحفظ کریں گے بلکہ ان کی روشنی میں مزید تبدیلیاں لے کر آئیں گے ان میں معاشی اصلاحات لیبر اصلاحات خواتین کے تحفظ کی اصلاحات اقلیتوں کے تحفظ کی اصلاحات تعلیمی اصلاحات سہت عامہ کی اصلاحات ذراع اصلاحات اور دہی ترقی ہم ایسے اصلاحات لے آئیں گے کہ نوجوانوں کو روزگار دھننا نہ پڑے بلکہ حکومت خود آپ کے لئے روزگار کے دروازے کھولے گی تین صدر زرداری کی قیادت میں کی گئیں بنیادی اصلاحات کا نہ صرف تحفظ کریں گے بلکہ ان اصلاحات پر عمل درامت یقینی بنائیں گے ان اصلاحات میں اتھاروی ترمین این ایف سی اوورڈ اغاز حقوق بلوچستان گلگت بلتستان امپاورمنٹ پختونوں کی شناک فاتح کا خیبر پختونخواہ کے ساتھ مرجر اور ڈیولوشن ہے چار آئندہ تھی سیاست میں ہماری ترجیح ہوگی کہ پاکستان میں عدالتی پولیس اور سبل سروس اصلاحات کا آغاز کیا جائے گا پاکستان پیپلز پارٹی اس عدالتی پولیس سبل سروسز کے مفلوج نظام کی تبدیلی کی اعلان کرتے ہیں کیونکہ ہم عوام کی امپاورمنٹ کی سیاست پر یقین رکھتے ہیں پانچ ہر ہی میں جس طرح ریٹ آف دی سٹیٹ اروڈ ہوا اس پر ہمیں تصویش ہیں ہم ریٹ آف دی سٹیٹ اور رول آف لوگ کو قائم کریں گے چھے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پھٹو شہید کا پاکستان بنانے کیلئے بی بی شہید کا پاکستان بنانے کیلئے ابھی کئیں اور دریابور کرنے ہیں قربانی اور استقامت کے کئیں باپ رقم کرنے ہیں اور پھر ہمیں تازہ دم ہو کر آئندہ پچاس سالوں کی جدو جہت اور منزل کے تائون کرنا ہے اپنی روایت سے طاقت لیتے ہوئے نئی روایت قائم کرنی ہے ایک نئی سماج کو جنم دینا ہے جو سماج دوش جو سماج مذہبی منافرت سے پاک ہو جو سماج استثالی دانچوں سے پاک ہو جو سماج دیشتگردی سے پاک ہو ایسا سماج جس میں حکمرانی کا حق عوام کے ہاتھ میں ہو تو آؤ آج ہم سب مل کر اس نصریہ کی حفاظت کا حلف اٹھاتے ہیں قسم کھاؤ شہید سلطکان علی بھٹو کی روح کی قسم کھاؤ شہید مرمہ بین ازیر بھٹو کی روح کی قسم کھاؤ ان تمام شہید کارکنوں کی روحوں کی جنہوں نے اس سفر میں ہم سب کیلئے خون سے شور کے چراغ روشن کیے قسم کھاؤ کہ ہم سب اس نظریہ کو حقیقت کا روح دیکھ رہیں گے آخر میں آخر میں فراز کے ان الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں جب سال سلاسل بجتے تھے ہم اپنے لہو سے سجتے تھے وہ رسم ابھی تک باقی ہے یہ رسم ابھی تک جاری ہے زخموں سے بدن گلزار سہی پر ان کے شکستہ تیر گنوں خود ترکش والے کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے یہ بازی کس نے ہاری ہے آپ سب کا بہت بہت شکریہ جب تک سورج چاند رہے گا بٹو تیرا نام رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا بٹو تیرا نام رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا بٹو تیرا نام رہے گا یا اللہ یا رسول بے نظیر بے قصور یا اللہ یا رسول بے نظیر بے قصور یا اللہ یا رسول بے نظیر بے قصور ساتھیوں ابھی ابھی ہمارے پاس چونکہ یہ جشن ہے پچاس سالہ تو ابھی پرفومنس باقی ہے آپ نے ایک مشہور پشتو سنگل زی کا فریدی کا نام سنا ہوگا تو میں دعوت دوں گا ابھی آپ کچھ دیر کے لیے یہاں پہ انسزار کریں یہاں پہ رہیں جائے گا نہیں چونکہ ہم جشن جاری رکھنا چاہتے ہیں